جی دوستو یہ دیکھیں یہ فیول ٹینک آپ کے سامنے ہے پہلے تو آپ کو نظر آ رہا ہو اس کا ڈکن کی سیڈ پہ لگتا ہے بھائی یہ سیڈ ڈکن والی ٹینکی ہے اس کو پہلے بھی کلر ہم نے ہی کیا تھا کلر کی کنڈیشن کلر کی بیس جو آپ کے سامنے ہے اس کو ٹونر والا پینٹ لگایا ہوا ہے اس کی اوپر ٹونر لگا ہوا ہے بٹھی والا پینٹ نہیں ہے بھائی یہ ٹونر پینٹ ہوتے ہیں لیکو میں اس کو پہلے ہم نے وہ لگایا تھا کافی دیر چلنے کے بعد خراب ہونے کے بعد بھائی لے کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہم نے اب کلر چینج کرنا ہے اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے نیچے سے یہ لیکج بھی ہے لیکج کو بھی ہٹائیں گے یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا چیز انہوں نے اس کے ساتھ لگائی ہوئے یہاں پہ ویلڈک پر واکے یہاں پہ کپڑا رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کپڑے کی مدد سے اس کی لیکج بغیرہ روکتے رہے ہیں مگر وہ پٹرول ہے بھائی کہاں رکھتا ہے نکل جائے گا نیچے سے اس کی کنڈیشن جہاں سے بلکل خراب ہے اس کو پہلے گیس ویلڈ کروائیں گے گیس ویلڈ کرواکے اس کی لیکج بند کریں گے اور پاد میں اس کے اوپر کلر کریں گے پہلے والا کلر جو ہے اس کو مکمل طور پر ہم نے ریموو کرنا ہے ریموو کس چیز سے کریں گے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ریموو ہم کلر اس کا کرتے ہیں بھائی جان یا تو پترے کی مدد سے یا پھر اس کو ہم پینٹ ریموو کی مدد سے ریموو کرتے ہیں تو زیادہ جو ہے وہ کلر ہم پترے کی مدد سے ریموو کرتے ہیں یہ دیکھیں مکمل طور پر اس کا کلر ہم اس کا پہلے والا کلر جو ہے سارے کا سارا ریموو کریں گے اور اس کی اوپر نیو پینٹ لگائیں گے وائٹ کلر میں ہم نے اس کو تیار کرنا ہے بٹھی والا پینٹ اس کی اوپر لگائیں گے وائٹ کلر یہ دیکھیں آہستہ 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 کلر ہو رہا ہے اسی طرح اس کا مکمل کلر جو ہے ہم نے رموو کر کے اس کے بعد میں ریکمار لگائیں گے ریکمار کی مدد سے اس کی بالکل فنشنگ کریں گے یہاں پہ پٹین کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم نے اس کے اوپر سٹیل پٹین لگانی ہے ڈینٹ اس کے اوپر نہیں ہے ایک دو چھوٹے چھوٹے ڈینٹ تھے وہ اس کے اوپر پہلے سے پٹین لگی ہوئی ہے اگر بعض میں پٹین لگانے بھی پڑے تو ہم اس کے اوپر پٹین لگائیں گے یہ دیکھیں ہلکی پھلکی پٹین ہم نے اس کی شات پہ لگائی ہے تو اب باری ہے تو ریکمار کی ہم اس کے اوپر ریکمار کو لگائیں گے موٹا والا ریکمار استعمال کریں گے ڈیرڑ سو نمبر بعد میں اس کے اوپر تین سو بیس نمبر کا ریکمار استعمال کرے گی اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہوتا ہے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیرل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ ہمارے چینل سے مستفید ہو سکیں اگر آپ کے پاس بائیک ہے تو ایسی موڈیفکیشن آپ کروانا چاہتے ہیں کلر کے حوالے سے کسی بھی قسم کا پارٹ سے آپ تیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مکمل ہمارا ٹینک جو ہے مکمل اس اٹھین جو لگی اس کی اوپر مکمل اس کو ریموو کریں گے مکمل کلر بھی ہم نے اس کا ریموو کیا آئیسہ اس کو ریگمار لگائیں گے ریگمار لگانے کے بعد اگلا سٹیپ ہم اس کی اوپر ہم اس وقت کو پوٹ کریں گے تین سو ساٹھ نمبر کا بٹھی والا اس کے اوپر اسسل لگائیں گے بٹھی والے ہی اسکر کو اسکر کو اسکر کرنا ہے یہ دیکھیں آدھی رنگی ہماری بالکل ہوکے ہو چکی ہے اب ہماری باری آتی ہے بھائی جان بٹی والے اصدر یہ دیکھیں تین سو ساٹھ نمبر کا اصدر ہے ٹینکی کے حساب سے ہم آپ نے مکس کر لینا ہے جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی آپ نے مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ اس کو لگائیں گے پہلے کپڑے کی مدد سے اس کو اچھی طرح چھاننا ہے چھاننے کے بعد اس کو لگائیں گے تین سو ساٹھ نمبر کا اصدر آپ نے دیکھ لیے چیمپین کا چیمپین کا ہی کلر ہم نے یوز کرنا ہے اور جو اصدر ہے اس کی نیچے بیس کے طور پر استعمال کریں گے وہ بھی چیمپین کا ہی اصدر استعمال کریں گے اچھی طرح مکس کر لیں نہ کہ اس کینرل کوئی بھی گٹلی جو ہو جاتی ہے وہ نہ ہو اچھی طرح پینٹ کو ہلا کر مکس کر کے اس کی اوپر پڑ کریں گے یہ دیکھیں گانا میں ہم نے اس کو ڈال لیا اب باری ہے دو فیول ٹائنگ ہمارے پاس پڑھی ہوئے ہیں ایک سیڈ والا اور دوسرا اوپر والے ڈکن کا پہلے ہم اس کی اوپر پہلے لگائیں گے یہ فیول ٹائنگ بھی وان ٹو فائل گائز کو بھی ہم اصدر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں آہستہ آہستہ آپ نے اس کی اوپر پڑ کرنا ہے آہستہ آہستہ آپ نے لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں سردی کا موسم ہے سردی کے موسم میں اکثر جو کلر ہے وہ لٹک جاتا ہے بھائی آپ نے جب بھی لگانا ہے تو ہلکا پریشر دے کر اس کو لگائیں اور جب بھی آپ نے لگانا ہے تو اس طریقے سے لگائیں کہ ہاتھ کو آپ نے کہیں بھی نہیں روکنا اگر آپ ہاتھ کو روکیں گے تو سمجھ لیں کہ وہاں سے کلر لٹک جائے گا جتنا آپ ہاتھ کو روکیں گے وہاں سے کلر لٹک جائے گا یہ دیکھیں یہ فیول ٹائنگ جو آپ کو ہم نے پہلے دکھایا انڈے والا کلر انڈے کا انڈا اور ٹائنگی ٹائنگی آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں ایسی کلر آپ اگر کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بٹی والا پینٹ ہمارے پاس موجود ہے کسی بھی قسم کی موڈیفکیشن کے حوالے سے سٹیکرنگ کے حوالے سے تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس مکمل طور پر ڈائیگوریشن کا سسٹم موجود ہے یہ دیکھیں یہ دونوں ٹائنگی آپ کے سامنے یہ پکچر آپ نے دیکھیں یہ دونوں ٹائنگی مکمل ہو چکے ہیں دونوں اسطر لگانے کے بعد ہم نے اس کو خوش کر رہا ہے بٹی میں دیڑھ سو کے درجہ حرار پر رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اس کا جو ہے وہ اسطر یہ دیکھے کچھ کو چکا ہے اس کو ہم لگائیں گے اب بلکل کور ہزار نمبر کا ریگمال لگا کر اس کو بلکل صفائی لگائیں گے صفائی لگانے کے بعد جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے پینٹ لگانے کا اس کے اوپر ہم پینٹ لگائیں گے بھائی وائٹ کلر کا بٹھی والا پینٹ اس کے اوپر ہم نے استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں اگلا سٹیپ جو ہمارا ہے وہ ہے بٹھی کے پینٹ کا وائٹ کلر ہم اس کے اوپر پینٹ ہم نے لگایا یہ دیکھیں مکمل ٹینکی بلکل ریڈی ہو چکی ہے مکمل پینٹ اس پر ہم نے لگا دیا ہے تو اس کو ہم بٹھی میں لگائیں گے دیڑھ سو کے درجہ حرار پر اس کو لگائیں گے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد ٹینکی کا کلر ہے جو بلکل پک جائے گا اور پکنے کے بعد یہ دیکھیں ٹینکی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ کے سامنے پک کا آپ نے دیکھ ل ہے ہم میت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لازمی پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کریں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ